اسلام علیکم میں ہوں محمد اکمل راؤ ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ یانگزے یونیورسٹی چینہ آج میں ایک ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے چینہ میں ایم بی بی ایس پاکستان میں ایک بہت غلط سوچ سفر کر رہی ہے کہ جو بچہ چینہ آیا ہے ایم بی بی ایس کرنے کے لیے وہ اپنے فیوچر کے ساتھ کھیل کر رہا ہے اس کا ٹائم اس کا پیسہ سب برباد ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے اور یہ لوگ جو ایسی سوچ رکھتے ہیں یا ہمارے پیرنٹس کے پاس بیٹھ کے وہ یہ خیال یہ فلسفہ جھاڑ دے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے آپ کا پیسہ برباد کر رہا ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے پی ایم بی سی یہ کرے گی پی ایم بی سی وہ کرے گی یہ ایسا غلط کرنا چھوڑ دیں پلیز دوسری بات جو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ کہ ایسا فلسفہ جھاڑنے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کبھی چینہ آئے نہیں جن کو ایم بی بی سی کی ابریویشن تک معلوم نہیں ہے جن لوگوں کو میڈیکل کالیج کی سپیلنگ نہیں آتی وہ لوگ یہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور تو اور ہمارے وہ کلاس میٹس جنہوں نے ایف ایسی کے بعد یا تو پڑھائی چھوڑ دی تھی یا وہ بی ای بی ایسی کر رہے تھے یا کر رہے ہیں ان سے کبھی بات ہو تو وہ لوگ بھی میسیج کر کے یا کال کر کے ان کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے یا آپ چینہ سے ایم بی بیس کرتے رہے ہو کیا یہ کام آئے گی اس کا کوئی فیوچر ہے اوہ بھائی آپ اپنے فیوچر کا سوچو ہمیں اپنے فیوچر کا سوچنے دو اللہ نے جو ریز ہمارے لئے لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا باقی رہی بات پی ایم ڈی سی کی تو پی ایم ڈی سی آپ پی ایم ڈی سی کے چکر میں بیٹھنا انشاءاللہ یہاں چینہ سے جانے والے یو ایس ایم ڈی سی سب کلیئر کریں گے آپ کے ہوتے ہوئے اور جو لوگ میرٹ بنا چکے ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ ان کو میری طرف سے مبارک بات تو بھائی وہ لوگ بھی بات کرتے ہیں یا وہ ڈسکشن کرتے ہیں ان کے کمنٹس وغیرہ کبھی ہم دیکھتے ہیں فیس بک پہ یا کسی اور میڈیا پہ تو ان کے بھی نیگٹیو کمنٹس ہوتے ہیں تو یا ٹھیک ہے ہم آپ کی طرح میرٹ نہیں بنا سکے لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ سب راستے بند ہو گئے ہیں ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر بک کے بیٹھ جائیں گھر میں ایسا نہیں ہے یار آپ کو ماشاءاللہ خوش نصیب ہو آپ نے محنت کی آپ کا میریٹ بن گیا آپ کر رہے ہو اپنا تو آپ پلیز اپنے آپ پہ دھیان دیں ہم لوگ آ گئے ہیں ٹھیک ہے میریٹ پہ نہیں بنیں پر ڈاکٹرز تو بن رہے ہیں ہمیں کام تو کرنے آ گئے ہیں اور دوسرا ہمارے کزنز ہوتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں موصلی میرے دوستوں نے بھی یہی بات مجھے کہی ہے اس لیے جب یہ چیزیں ہمارا دل توڑتی ہیں زیادہ تار انکلز ہوتے ہیں ان لوگوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا بچہ باہر ہے اور وہ چائنہ میں ہے وہ کیا کر رہے ہیں ایم بی بی ایس تو چائنہ کی ایم بی بی ایس تو خراب کرے گی فلانہ ہے فلانہ ہے فلانہ بلا 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 تو یہ چیزیں ہمارا دل توڑتی ہیں تو پلیز آپ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنا چھوڑ دیں آپ اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں اور انکل جی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں انکل سے پوچھ لو کہ انکل جی آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے یار وہ ایک بیٹے نے لوگ کیا ہوا ہے بیروزگار ہے دوسرا کھیتی باڑی کرتا ہے اس میں کوئی بچت نہیں ہوتی تو بھائی آپ کو ہم نے کبھی کچھ کہا نہیں کہا تو ٹھیک ہے آپ بھی آپ اپنی طرف دھیان دیں ہمیں چھوڑ دیں اور ایک بندہ جو آ گیا ہے ادھر ایم بی بی ایس کرنے کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے چاہے جس طرح بھی آیا میرٹ کے بغیر آ گیا ہے ٹھیک ہے اپنی سلف پہ کر رہے تو وہ بھلائی کر رہے نا عوام کا برا تو نہیں کر رہا اپنے آپ میں ہے اور دوسری بات اب میں بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے جو گھر بیٹھ کے سیاستیں جھاڑ رہے ہوتے ہیں اڑے بھائی یہ جو ہم لوگ باہر آئے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کے پاس پانچوں صوبوں سے لوگ ہیں خیبر پختون خواہ سے بلوچستان سے گلگت سے پنجاب سے سندھ سے ہر طرح کے دوست ہیں ہم لوگ یہاں پہ اور ما شاء اللہ ایک فیملی کی طرح ہیں ہم بالکل ایک ساتھ رہتے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھ کے پنجابی پختون کو ہیڈ کرتا ہے اور سندھی کسی اور کو ہیڈ کر رہا ہے ادھر ادھر وہاں پہ صوبائی تناسب بہت زیادہ چل رہا ہے یہاں پہ ما شاء اللہ کوئی نہیں ہے ہم لوگوں نے یہ چیز سیکھی ہم پانچ صوبوں کے لوگ ایک طرح ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں کہلاتا سندھی کوئی نہیں کہلاتا ادھر پنجابی کوئی نہیں کہلاتا پشتون سب یہاں پہ پاکستانی ہیں ما شاء اللہ تو ہم لوگ یہ چیز سیکھ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو یہاں میں چینہ کی بات کر رہا ہوں جو یہاں چینہ میں جو ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی سینئر جونئر جو بھی ہیں وہ پاکستان جاتے ہیں دوسرے راستوں جاتے ہیں فری ویزا کنٹری سے جاتے ہیں پیڈ ویزا کنٹری سے بھی ہو کے جاتے ہیں وہ دنیا دیکھ رہے ہیں وہ گھر بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہے ہیں وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور پاکستان میں جو آپ کلاسز لے رہے ہیں ایم بی بی ایس کی یا کوئی کسی بھی طرح کی کلاسز لے رہے ہیں تو آپ دو سے صبح آٹھ سے لے کے دو بج تک پڑھتے ہیں آپ چینہ ہیں میں آپ کو چینہ کی سٹڈی کا ٹائمنگ بتاتا ہوں ہماری صبح آٹھ سے لے کے رات آٹھ پینتیس تک ہماری کلاسز ہوتی ہیں بیچ میں کچھ دیرگاہ وقفہ بھی ہوتا ہے تو ہم آپ سے اچھا پڑھ رہے ہیں اور کھلن کھلا بات یہ ہے کہ آپ لوگ انیٹمی پڑھی فارما پڑھی چھوڑ دی کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کا فیچر سیکیور ہے ہم لوگ انیٹمی کو فارما کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں سرجری کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں بائیو کمیسٹری کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پی ایم ڈی سی دینی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہمارے یہاں پہ ایک سینئر بھائی تھے میرا اچھا ملکن سے دوستی بھی تھی تو وہ پاکستان گئے انٹرنشپ کے لیے تو وہاں پہ سٹوڈنس تو ٹھیک ہے مان لیا بات وہ لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک پروفیسر ڈاکٹر شیووز سینگ تو ہم دیت آپ نے ایم بی بیس پہ اتنا پیسہ لگایا تو آپ کوئی جوب کر لیتے کوئی بزنس کر لیتے تو آپ اس سے اچھا کما سکتے تھے یہاں پہ اب آپ کو ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا تو اس نے اشارہ گیا کہ سامنے تین لوگ بیٹھے ہیں وہ تینوں ڈاکٹرز تھے پاکستان کی مین وہ بھی انٹرنشپ کر رہے تھے تو کہ وہ ان لوگوں کو ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ٹیسٹ کی دیئر ڈاکٹرز آفٹر انٹرنشپ دیئر ڈاکٹرز تو آپ میں کیا فرق ہے تو میرے ان سر کو میں سلام کرتا ہوں میرے دوست کو کہ اس نے جواب دیا کہ میں جس نظر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور جس نظر سے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے ہمیں میچوریٹی آئی ہے یہاں کے ہم نے باہر کی دنیا دیکھی یہاں کا کھلا محول دیکھا یہاں کی سمپل لفظوں میں آوارہ گردی دیکھی تو اب ہمارے ذہن میں جو پاکستان میں جو چھوٹے چھوٹے دماغ لے کے بیٹھے ہیں لوگ وہ چیز کھل گئی ہے اب اوپن ہو گیا سب کچھ اور اب ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی دعا کرتے ہیں جو بھی ہے یہاں پہ نہیں ہے اتنا اوپن اسلام کے حوالے سے تو ہم اپنا خود سے تلاش کرتے ہیں اور میں خوشی فیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں سب اویلیبل تھا ہم پھر نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں ہم پھر بھی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے لئے تو میرے ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے ان لوگوں کے لئے کہ بھائی ڈی موٹیویٹ کرنا چھوڑ دو کیونکہ اب بھی ریسنٹلی مجھے آئی تنک فیس بک پہ انسٹرگرام پہ اور کافی جونئر جو لوگ ابھی پاکستان سے آنے لگے ہیں انہوں نے میسیز کی ہیں بھائی انکل جی نے یہ کہا کہ چائے نہ جاؤ گے ایم بی بی ایس خراب ہوگی اور اپنا ٹائم خراب کرو گے اور فلانے یہ کہا فلانے یہ کہا کنسلٹنٹ یہ بول رہا ہے اور جو بھی ہے تو ان لوگوں کو یار آپ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو بھائی یہاں پہ ہم لوگ ہیں ہم دوستوں کی طرح ایک فیملی کی طرح کوئی کنسپٹ نہیں ہے کسی لڑکے لڑکی کا یہاں پہ ماشاءاللہ سب بہن بھائی ہیں اور اگر گل فرنڈ بوئی فرنڈ بھی ہیں تو آپ کو کیا یہاں پہ ہم لوگ بلکل ایک ساتھ ہیں اور ایم بی بی ایس ماشاءاللہ چھے چل رہی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا میں کیوں دکھاؤں گا اللہ تعالی آپ کو دکھائیں گے کہ راستہ ہر کسی کے لیے فائنلی سب کو جوب مل جانی ہے دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اس کو ریزق مل جانا ہے فائنلی ہر کسی کو وائف بھی مل جانی ہے فائنلی ہر کسی کو گھر بھی مل جانا ہے فائنلی ہر کسی کو اس کے حساب کی گاڑی بھی مل جانی ہے چھوٹی بڑی وہ اللہ جانتا ہے لیکن سب کو ملے گی تو نہ سینئرز کو نہ جونئرز کو پلیز میں صرف ایم بی بی ایس کی نہیں بلکہ میں ہر فیلڈ کی بات کر رہا ہوں کہ ڈی موٹیویٹ کرنا چھوڑ دیں ہاں ایک سائکولوجیکل فیکٹ ہے کہ جو کام آپ خود نہیں کر سکتے وہ آپ دوسروں کو بھی کہتے ہو کہ یار تو نہیں کر سکتا تجھ سے نہیں ہوگا بکرز یو نو دیٹ یو کانٹ دو تو آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں آپ اپنی سائکو بیٹس کریں آپ اپنے آپ کو آگے لے کر جائیں اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں تو جب آپ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں گے پوزیٹیو رہیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے اچھے کام کے لیے وہ ایم بی بی ایس ہو وہ لاؤ ہو وہ ایف ایس ای ہو وہ میٹریک ہو کسی بھی قسم کی پڑھائی ہو تو پلیز موٹیویٹ کریں بس یہی ہے اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں جو چینہ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں جو پاکستان میں ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور یہ جو سبائی تناسب اور یہ وہ جو جھگڑے ہیں وہ سب ختم کریں نہ ہمیں نواز شریف سے کچھ لینا ہے نہ ہمیں عمران خان سے کچھ لینا ہے اور سیاست جو ہے وہ ٹھیک ہے اور میں بس انٹ پر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے بچوں کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں سب طالب علم جتنے بھی ہیں ان سب کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر کوئی میری بات بری لگی ہو کسی بھائی کو کسی انکل کو کسی دوست کو کسی سٹوڈنٹ کو کسی کسی کو بھی تو اس کے لیے میں معذرہ چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ